حضرت یحییٰ کا قصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جمیل احمد جامی ناظرین یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اسی سے مدد کے طلبگار ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری نبی ہیں ناظرین آج آپ کو دو ایسے پیغمبروں کی کہانی سنائیں گے جو آپس میں باپ بیٹا تھے اور جن کو ان کی قوم نے باری باری شہید کر دیا تھا باپ سے پہلے بیٹے کو ایسے شہید کیا گیا تھا کہ زمین و آسمان نے ان کی شہادت پر گریہ کیا تھا اور باپ کو بڑھاپے میں آرے سے کاٹا گیا تھا ناظرین ہم اپنی آج کیسے ویڈیو میں آپ کو حضرت ذکریہ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کا پیشہ کیا تھا وہ کیسے رزق کماتے تھے انہوں نے کونسی ایسی دعا کی جو بظاہر مشکل نظر آتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا ان کو نعمت سے نوازا وہ اللہ کے شکر گزار اور اس پر توقع رکھنے والے پیغمبر تھے یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری بلی اور اسے خوب نبھایا آپ کو حضرت یاہیہ کے بارے میں بتائیں گے جن کی بشارت فرشتوں نے ان کے والد کو دی تھی وہ نیک نفس اور خدا سے بہت ڈڑنے والے پیغمبر تھے جو اللہ کی یاد اور خوف میں بہت آنسو باہیہ کرتے تھے اور جن کو حق کی بات کہنے پر بہت بڑی سزا دی گئی تھی باپ بیٹے کی کہانی نہایت ایمان افروض ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ تقویٰ انبیاء کی صفت ہے اور سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اس کے افمت کیجئے گا اور آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام بن دعوت کی اولاد میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے مبوس فرمایا قرآن کریم اور سیرت و تباریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں تہم قرآن کریم کے چار صورتوں میں سورہ آل عمران کی آیت سنتیس اک تالیس سورہ انام کی آیت پچاسی سورہ مریم کی آیت دو سے گیارہ اور سورہ انبیاء کی آیت نواسی سے نوے تک اور کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کا ذکر بھی ملتا ہے جس سے آپ کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے نیز بائبل میں ایک باب صحیفہ ذکریہ کے نام سے ہے لیکن وہ ذکریہ نہیں ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے تورات والے ذکریہ کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پانس سو سال قبل بیان کی گئی ہے جبکہ قرآن کریم میں جن ذکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے مربی اور حضرت یحیٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں فتح الباری جلد نمبر چھے حضرت ذکریہ کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپاس میں بہنے تھی یوں حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے آپ علیہ السلام نبی ہونے کی علاوہ بیت المقدس کے امام خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے لوکا کی انجیل میں اس منصف کو کاہن کہا گیا ہے دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی عہدہ تھا جس کے ذمہ حیکل سلمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا آپ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں حضرت عبدالقاسم ابن عساکر رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برقیہ تھا حضرت ذکریہ علیہ السلام بھی دیگر انبیاء اکرام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ذکریہ بڑھے ہی تھے مسند احمد دنیا میں جتنے بھی انبیاء مبوض فرمائے گئے انہوں نے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پڑھنا ڈالتے کسی سے دین حق کے کام کے عجرت طلب نہیں کرتے تھے بلکہ یہ اعلان فرماتے اور میں تم میں سے اس تبلیغ پر کوئی عجرت نہیں مانگتا میری عجرت تو اللہ رب العالمین پر ہی ہے القرآن مفسرین ان تحریر فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کے پاس جنت کے پودوں کے بیچ تھے انہوں نے کاشت کاری کی اور سب سے پہلے آٹھا پیس کا روٹی بنائی نئے سطر پوشی کے لیے جانوروں کی خال کا لباس تیار کیا یہ سب کام جبلیر علیہ السلام نے انہیں سکھائے حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیرات کا کام کیا شہروں اور قلوں کی بنیاد رکھی بابل اور سوس آپ علیہ السلام نے ہی آباد کیے حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کیا کرتے تھے آپ نے کشتیاں بنائی حضرت عدریس علیہ السلام نے کپڑا بنایا ناب تول اور اسلح بنانے کا طریقہ ایجاد کیا حضرت بھوت علیہ السلام اور حضرت سالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کام بھی کیا کرتے تھے انہوں نے خان کعبہ تعمیر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کامان بھی بنایا کرتے تھے حضرت شعب علیہ السلام اونٹ بھیڑ بکریاں پالتے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے حضرت لوت علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے حضرت عساق حضرت یعقوب اور ان کے فرزند بکریاں چرائے کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ بکریاں بھی چرائے کرتے تھے آپ کے نکاح کے مہر میں بھی بکریاں چرانا تھا حضرت دعوت علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم فرما دیا تھا آپ لوہے سے ذرہ اور دیگر اوزار بنایا کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے آپ کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا لیکن جب بھی وقت ملتا اپنے ہاتھ سے پنکھے اور زنبیلے بناتے امام الانبیاء سید المرسلین حضور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں نبوت ملنے سے پہلے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کے لئے مزاربت کی بنیاد پر تجارت کی اور حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شراکت داری میں بھی کاروبار فرمایا حضرت عبداللہ بن سائب فرماتے ہیں کہ میں زمان جاہلیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تجارت تھا جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پہچانتے ہو میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو میرے بہت اچھے شریک تجارت تھے کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی بات پر جھگڑا کرتے ناظرین بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوہ عمران بن ناشی اور ان کے اہلیہ ہنہ بنت فاقوز بن قبیل نہائیت نیک اور پارسا انسان تھے دونوں اپنی زندگی اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے تاہم طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اولاد سے محروم تھے جس کے لئے دونوں اللہ کے حضور دستے دعا بلند رکھتے دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا انبیاء سابقین کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لئے وقف کر دیا جاتا تھا اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی اور کہا اے میرے رب میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں نے تیری عبادت اور خدمت کے لئے وفق کرنے کی نظر مانی ہے تو اسے میری طرف سے قبول فرما یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 لیکن جب ان کے ہاں اولاد یعنی بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی اے میرے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے اس کی اس گفتگو میں حسرت اور عذر کا اظہار تھا حسرت اس طرح کے میری امید کے برقس لڑکی ہوئی اور عذر یوں کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لئے خدمتگار وقف کرنا تھا اور یہ کام مردی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے فتح القدیر شہر حضرت عمران کا انتقال بچی کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں سورہ عمران کی آیت 36 مسلم بخاری میں ثابت حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نامولود مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچی وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے جن میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی شامل تھے حضرت مریم کی والدہ نے کہا اس بچی کا متعلق نظر مانچ چکی ہوں اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے لہٰذا سب کی خواہشتی کہ بچی اسے مل جائے حضرت زکریہ علیہ السلام کا کہنا تھا کہ بچی کی ماں اور ان کے اہلیہ سگی بہنیں تھی نیز خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے اس لئے بچی کی پرورش پر ان کا زیادہ حق ہے تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرآن دازی کا فیصلہ کیا گیا جس پر تینوں بار قرآن حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام پر ہی نکلا یوں اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم کا سرپرست بنا دیا آپ نے بڑے شوق سے ان کی پروری شروع کر دی انہوں نے حضرت مریم کو اپنے گھر میں ہی رکھا لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئیں انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا گیا جہاں رات کو اپنی خالہ ہی کے پاس جا کر سو جائے کرتی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نکتہ نظر سے باہر سے قفل لگا دیا کرتے تھے لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے حضرت مریم کے پاس بے موسم کے نہایت عالی قسم کے پھل اور میوجات موجود ہوتے آپ علیہ السلام نے ایک دن تاجب حیرت سے پوچھا اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے تو وہ بولیں اللہ کہاں سے آتی ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے سورہ آل عمران یہ ایک لحاظ سے حضرت مریم کی کرامت تھی حضرت ذکریہ علیہ السلام کی اہلیہ عیشہ بانچ تھی جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے دونوں بوڑے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے لیکن جب ذکریہ علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کے پاس بے موسمیں نہایت عالی قسم کے پھل دیکھے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل اتا کر سکتا ہے تو اس کے لئے اولاد دینا کیا مشکل ہے اولاد کی خواہش نے دعا کا روب دھار کر رب کے حضور مانگنے کی حمد پیدا کر دی اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آگئی اے میرے پروردگار مجھ اپنی جانب سے اولاد سالح عطا فرما تو بے شک دعا کا سننے اور قبول کرنے والا ہے سورہ آل عمران آیت 38 اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے ذکریہ کو بیٹے کی بشارت دے دو ارشاد باری ہے کہ ابھی وہ عبادتگاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہتے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ ذکریہ اللہ تمہیں یہایہ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے ناظرین قرآن کریم کی سوہلیں پارے کی سورہ مریم میں اللہ عزو جل نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کی جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابتداروں کا ڈر ہے میری بیوی بھی بانجھے پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث اتا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یاکوب کے خاندان کا بھی جانشین اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ذکریہ ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحیہ ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا نام بھی کسی کو نہیں دیا ذکریہ کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی تو بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی زور کو پہنچ چکا ہوں ارشاد ہوا تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم تین راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے اب ذکریہ اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی تذبیح بیان کرتے رہو سورہ مریم ناظرین دیکھا آپ نے کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے زوف و کمزوری کا ذکر کیا اس حوالے سے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے زوف اور بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے مقرب ہے علماء اکرام نے فرمایا کہ دعا میں پہلے اللہ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہئے مفتی محمد شفیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار مستحب ہے معرف القرآن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی مبوض فرمائے ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرماتا رہا لیکن وہ ناشکری قوم ہیں جو بار بار نافرمانیاں کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء اکرام پر ظلم و ستم دھاتی رہی یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا قرآن کریم ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کا قتل کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے سورہ آل عمران آیت نمبر اکیس روح المعانی میں بارعویت ابن حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں تیتالیس نبیوں کو قتل کر ڈالا جب ان کو سمجھانے کے لئے ایک سو بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا بیان القرآن بنی اسرائیل نے پہلے آپ علیہ السلام کے صاحب زادے بنی اسرائیل نے پہلے آپ علیہ السلام کے صاحب زادے حضرت یاہیہ علیہ السلام کو شہید کیا اس وقت آپ دمشق میں تھے حضرت یاہیہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا حضرت ذکریہ کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں بعض روایت کے مطابق آپ نے اپنی طبعی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا وہاں بممبہ رحمت اللہ علیہ کے مطابق حضرت ذکریہ علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور درخ کے خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخ پر آرہ چلا دیا ناظرین ایک بوڑھے اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کو کس بے دردی اور صفاقی سے ان کی قوم نے شہید کر ڈالا اور اللہ کے شکر گزار بندے حضرت ذکریہ علیہ السلام اپنے رب کے پاس لوٹ گئے اس وقت ذکریہ علیہ السلام کی عمر ایک سو سال سے زائد تھی مورخین کے مطابق آپ کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامعہ ذکریہ میں ہے ناظرین یہ تھا تذکر حضرت ذکریہ علیہ السلام کا اب آپ کو حضرت ذکریہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں یحییٰ کے معنی ہے زندہ ہوتا ہے یا زندہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یحییٰ رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا یا وہ کلمہ حق کہنے کی پاداش میں قتل کیے جانے کے بعد ہمیشہ کے لئے زندہ ہو گئے یحییٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے آپ ذکریہ علیہ السلام جو خود اللہ کے ایک نبی تھے کے بیٹے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مبوس ہوئے اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھے ماہ بڑے تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہراج ہوئی تو دوسرے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن عزیز میں انہی صورتوں میں آیا ہے جن میں ذکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے یعنی آل عمران سورہ انام سورہ مریم سورہ انبیاء یہ ذکریہ علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی پیغمبرانہ دعاوں کا حاصل تھے ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا فرمودہ ہے اور ایسا نام ہے کہ اس سے قبل ان کے خاندان میں کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا اے ذکریہ ہم بے شک تم کو بشارت دیتے ہیں ایک فرزند کی اس کا نام یحییٰ ہوگا کہ اس سے قبل ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن ذکریہ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا رحم مادر میں استقرار ایک ہی زمانے میں ہوا اور سالبی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھے ماہ قبل ہوا ہے اور لوکہ کی انجیل میں ہے کہ جب ذکریہ علیہ السلام کی بیوی الیشبہ کو حاملہ ہوئے چھے ماہ گزر گئے تب جبریل علیہ السلام فرشتہ مریم علیہ السلام پر ظاہر ہوا اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کو بشارت دی اور دیکھ تیرے رشتہ دار الیشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو بانچ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے ناظرین ان روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھے ماہ بڑھے تھے یحییٰ علیہ السلام کے لیے جب ذکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اس میں یہ کہا تھا کہ وہ ضروریت تیب کہ وہ ضروریت تیبہ ہو چنانچہ قرآن عزیز نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا منظور فرمالی چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نیکوں کے سردار اور زہد و ورہا میں بے مثال تھے نہ انہوں نے شادی کی اور نہ ان کے قلب میں کبھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوا اور اپنے والد ماجد کی طرح وہ بھی خدا کے برگزید نبی تھے اور اللہ نے ان کو بچپن ہی میں علم و حکمت سے معامور کر دیا تھا اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیتے اور ان کی آمد سے قبل رشد و ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتے تھے چنانچہ ارشاد مبارکہ ہے پس ذکریہ جس وقت ہجرے میں نماز عدا کر رہا تھا تو پرشتے نے اس کو پکارا اے ذکریہ اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک فرزن یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے قلب میں عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور وہ اللہ کے اور اس کے بندوں کی نظر میں برگزیدہ اور گناہوں سے بے لاؤس ہوگا اور نیکوں کاروں میں سے نبی ہوگا کتب سیر میں اس مقام پر سید کے مختلف معنی منقول ہیں مثلا حلیم، عالم، فقی دین و دنیا کا سردار شریف و پرحیزگار اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور برگزیدہ بندے کے ہیں ایک دوسرے فرمان کے مطابق اے یا یا خدا کا حکم ہوا کیونکہ وہ خوشخبری کے مطابق پیدا ہوا اور بڑھا کتاب الہی تورات کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ لگ جا چنانچہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ ہم نے اسے علم و فضیلت بخش دی نیز اپنے خاص فضل سے دل کی نرمی اور نفس کی پاکی عطا فرمائی وہ پرحیزگار اور ماباپ کا خدمت گزار تھا سخت گیر اور نافرمان نہ تھا اس پر سلام ہو یعنی سلامتی ہو جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرا اور جس دن پھر زندہ کیا جائے گا ولادت باسعادت کی بشارت کے بعد قرآن نے یہای علیہ السلام کے بچپن کے جو اس کے مقصد سے غیر متعلق تھے یہ ذکر کیا ہے اور خدا نے یحییٰ کو کم دیا کہ وہ اس کو قانون تورات پر مضبوطی سامل کریں اور اس کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیں اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے رسول نہ تھے اور تورات ہی کی شریعت کے پابند تھے اور ساتھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہم نے عام بچوں کی زندگی سے جدا ان کو بچپن میں ہی علم و فضیلت بخش دی تھی تاکہ وہ جلد ہی نبوت کے منصف پر فائز ہو سکیں چنانچہ سیر کی کتابوں میں مذکور ہے کہ بچپن میں جب بچے ان کو کھیلنے پر اسرار کرتے تو وہ یہ جواب دیتے خدا نے مجھ کو لہو لعاب کے لیے پیدا نہیں کیا ہے اور یہ بھی مذکور ہے کہ وہ تیس سال سے قبل ہی نبی بنا دیے گئے تھے ناظرین اللہ تعالیٰ نے حضرت ذکر علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر نیکوکاروں کے طور پر کیا جیسے کہ قرآن پاک میں رشاد باری تعالیٰ ہے اور اسی طرح ذکر علیہ السلام کا معاملہ یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا خدایا اب میں دوبارہ مجھے اس دنیا میں اکیلہ نہ چھوڑ یعنی بغیر وارث کے نہ چھوڑ اور ویسے تو تو ہی سب کا بہتر وارث ہے تو دیکھو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے ایک فرزند یحییٰ تا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے تندرس کر دیا یہ تمام لوگ نیکی کی راہوں میں سرگرم تھے ہمارے فضل سے امید لگائے ہوئے ہمارے جلال سے ڈرتے ہوئے دعائے مانگتے تھے اور ہمارے آگے اجز و نیاز کے ساتھ جھکتے تھے مسند احمد، ترمیزی، ابن ماجہ وغیرہ میں حارث اشاری رضی اللہ عنہوں سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن ذکر علیہ السلام کو وہ پانچ باتوں کا خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ وہ خود بھی ان پر عامل ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین فرمائے مگر یحییٰ علیہ السلام کو ان امور خمسہ کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی تب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کر دوں جن کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں اگر تم کو اجازت دے دوں اور خود تعمیل حکم نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا میں زمین میں دھسا نہ دیا جاؤں اس لئے میں ہی پیش قدمی کرتا ہوں چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور جب مسجد بھر گئی تو باز بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو پانچ باتوں کا حکم کیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں اور وہ پانچ احکام یہ ہیں پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی اور کو اور نہ کسی اور کو اس کا شریک و وسیع ٹھہراؤ کیونکہ مشرک کے مثال اس غلام کسی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنا روپیہ سے خریدا مگر غلام نے یہ وطیرہ اختیار کر لیا کہ جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے شخص کو دے دیتا ہے تو اب بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو لہذا سمجھ لو کہ جب خدا نے ہی تم کو پیدا کیا ہے وہی تم کو رسک دیتا ہے تو تم بھی صرف اسی کی پرستش کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم خوشو خضو کے ساتھ نماز ادا کرو کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہوگے خدا تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا اور رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا تیسرا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو اس کے لیے کہ روزہ دار کی مثال وہ شخص کسی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے رفاقہ کو بھی اپنے خوشبو سے مست کرتا رہے گا اور روزہ دار کے مو کی بو کا خیال نہ کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کی مو کی بو جو خالی میدے سے اٹھتی ہے مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے چوتھا حکم یہ ہے کہ مال میں سے صدقہ نکالا کرو کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال وہ شخص کسی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کے جانب لے چلے ہوں اور اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہے کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں اور اس بات میں جواب پا کر اپنی جان کے بدلے میں سب دھن دولت قربان کر دے اور پانچوہ حکم یہ کہ دن رات میں کسرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو کیونکہ ایسے شخص کی مثال وہ شخص کسی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی کے ساتھ اس کا تاقب کر رہا ہو اور وہ بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جانا محکم قلعے میں محفوظ ہو جانا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآجمعین کے جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا میں بھی تم کو ایسی پانچ باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا قدا نے مجھ کو حکم دیا ہے یعنی لزوم جماعت سما اور تعاد ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ پر جو شخص جماعت سے ایک بالش باہر نکل گیا اس نے بلا شب اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو نکال دیا مگر یہ کہ جماعت کا لزوم اختیار کرے اور جس شخص نے جاہلیت کے دور کی باتوں کی طرف دعوت دی تو اس نے جہنم کو ٹھکانہ بنایا ہارس عشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ وہ شخص نماز اور روزے کا پابند ہی ہو تب بھی جہنم کا سزاوار ہے فرمایا ہاں اگرچہ وہ نماز اور روزے کا پابند بھی ہو اور یہ سمجھتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تب بھی سزاوار جہنم ہے علماء سیر نے اسرالیات سے نکل کیا ہے کہ یایہ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ سہرہ میں بسر ہوا وہ جنگلوں میں قلبت نشین رہتے اور درختوں کے پتے اور ٹڈیاں ان کی قرآک تھے اور وہیں ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا تب انہوں نے دریا یردن کے نوا میں دین الہی کی منادی شروع کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دینے لگے لوکہ کی انجیل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اس وقت خدا کا کلام بے عبام ذکریہ کے بیٹے یوہنہ یاہیہ پر اترا اور وہ یردن کے سارے گرد و نوا میں جا کر گناہوں کی معافی کے لئے توبہ کے ببتسمہ استباق کی منادی کرنے لگا ابن آساکر نے وہاں بن ممبہ سے چند روایات منقول کی ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ یاہیہ علیہ السلام پر خدا کی خشیت اس درجے تھی کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے حتیٰ کہ ان کے رخصاروں پر آنسوں کے نشان پڑ گئے تھے چنانچہ ایک مرتبہ ان کے والد ذکریہ علیہ السلام نے جب ان کو جنگل میں تلاش کر کے پا لیا تو ان سے فرمایا بیٹا ہم تو تیری یاد میں مسترب تجھ کو تلاش کر رہے ہیں اور تُو یہاں آہو گریہ میں مشغول ہے تو یاہیہ علیہ السلام نے جواب دیا اے باپ تم نے مجھ کو بتایا ہے کہ جنت و جہانم کے درمیان ایک ایسا لقودق میدان ہے جو خدا کی خشیت میں آنسو باہے بغیر تیہ نہیں ہوتا اور جنت تک رسائی نہیں ہوتی یہ سن کر ذکریہ علیہ السلام بھی رونے لگے ناظرین حضرت یاہیہ علیہ السلام بے حد احلیم رقیق القلب پاک باز آبید متقی استغناء اور قنات سے سرشار شرم و حیاء کا پیکر اور شیرین کلام تھے نہایت سادہ زندگی بسر کرتے غزہ بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو سطر پوشی کے لئے کافی ہو انہیں جنگلوں بیابانوں سے محبت تھی زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غزہ تناول فرماتے پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے زندگی بر شادی نہیں کی حتی سا اون کا لباس پہنتے جبکہ حتی آئیہ علیہ السلام جانوروں کے بالوں کا لباس زیب تن کیا کرتے تھے دن ہم دینار تھے نہ کوئی غلام یا باندی کوئی مخصوص ٹھکانہ بھی نہ تھا جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرہ کر لیتے حضرت جبکہ علیہ السلام جنگل میں ہی بحی لے کر حاضر ہوئے حضرت ربی بن انس فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یعیہ علیہ السلام تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یعیہ کے مثل دحمت کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت ذکریہ کی شیطان سے بھی ملاقات ہوئی تھی حضرت یعیہ کی شیطان سے ملاقات کا تذکرہ بھی ملتا ہے ان روایات کے مطابق ایک دن یعیہ علیہ السلام نے شیطان کو ایک وحشتناک شکل کی صورت میں دیکھا جو کچھ عجیب و غریب ابزار اٹھائے ہوئے تھا اس موقع پر آپ نے شیطان سے ان ابزار سے متعلق پوچھا شیطان نے کہا ان میں سے ایک مختلف انسانوں کو پھسانے کے لیے ہے حضرت یعیہ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا آئے تم کبھی مجھے بھی فریب دے چکے ہو شیطان نے کہا نہیں لیکن آپ میں ایک خاصیت ہے جو مجھے بہت پسند ہے اور وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات صحیح طور پر نماز پڑھنے میں کامیاب نہیں ہوتے حضرت یعیہ علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا اس کے بعد خدا سے اہد کرتا ہوں ہرگز سیار ہو کر کھانا نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ خدا سے ملاقات ہو عبلیس نے کہا اس کے بعد میں بھی خدا سے اہد کرتا ہوں کہ کسی مومن کو نصیت نہیں کروں گا یہاں تک کہ خدا سے ملاقات کروں اس کے بعد وہ حضرت یعیہ علیہ السلام اس کے بعد وہ حضرت یعیہ علیہ السلام کے یہاں سے چلا گیا اور پھر کبھی آپ کے نزدیک نہیں آیا ناظرین امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یاہیہ علیہ السلام کے ذکر میں صرف اس راہ کی حدیث کے اس ٹکڑے کو بیان کیا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرے آسمان پر ان کے ساتھ ملاقات کرنا مذکور ہے روایت میں کہ پس جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ یاہیہ اور عیسیٰ موجود ہیں اور یہ دونوں خالازاد بھائی ہیں جبریل نے کہا یہ یاہیہ اور عیسیٰ ہیں ان کو سلام کیجئے میں نے ان کو سلام کیا تو ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر دونوں نے کہا آپ کا آنہ مبارک ہو اے ہمارے نیک بھائی اور نیک پیغمبر ذکر علیہ السلام کے واقعات میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ یاہیہ علیہ السلام کی والدہ عیشہ الیشبہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ دونوں حقیقی بہن تھی اس لئے حدیث مہراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالہ ذات بھائی ہیں مجاز متعارف کے اصول پر ہے یعنی رشتوں میں اس قسم کا مجاز مشہور اور رائج ہے کہ والدہ کی خالہ کو اولاد بھی خالہ کہا کرتی ہے یاہیہ علیہ السلام نے جب خدا کے دین کی منادی شروع کر دی اور لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ مجھ سے بڑھ کر ایک اور خدا کا پیغمبر آنے والا ہے تو یہود کو ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت پیدا ہو گئی اور ان کی برگزیدگی اور مقبولیت اور منادی کو برداشت نہ کر سکے اور ایک دن ان کے پاس جمع ہو کر آئے اور دریافت کیا کیا تو مسیح ہے؟ آپ نے کہا نہیں تب انہوں نے کہا کیا تو نبی ہے؟ آپ نے کہا نہیں کیا تو ایلیا نبی ہے؟ آپ نے کہا نہیں تب ان سے کہا پھر تو کون ہے جو اس طرح منادی کرتا اور ہم کو دعوت دیتا ہے یاہیہ علیہ السلام نے جواب دیا میں جنگل میں پکارنے والے کی ایک آواز ہوں جو حق کے لئے بلند کی گئی ہے یہ سن کر یہودی بھڑک اٹھے اور آخرکار ان کو شہید کر ڈالا اور ابن عسا کرنے المستقع فی الفضائل الاقصہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مولا قاسم سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں یحیی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ دمشقے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو تین طلاقے دے دی تھی اور پھر چاہتا تھا کہ اس کو واپس کر کے بیوی بنا لے یحیی علیہ السلام سے فتوہ طلب کیا انہوں نے فرمایا کہ اب یہ تجھ پر حرام ہے ملکہ کو یہ بات سخت ناغوار گزری اور یحیی علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئی اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی اور جبکہ وہ مسجد جبرون میں نماز میں مشہول تھے ان کو قتل کرا دیا اور چینی کے تشت میں ان کا سر مبارک سامنے منگوایا مگر سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں تاوقتے کے دوسرے سے شادی نہ کر لے اور اسی حالت میں خدا کا عذاب آیا اور اس عورت کو ماں سر مبارک زمین میں دھسا دیا اس روایت میں ایک واقعہ ایسا مذکور ہے جس کی وجہ سے تمام روایت ساقیت الائتبار ہو جاتی ہیں وہ یہ کہ یحیی علیہ السلام کا خون فوارے کی طرح جسم مبارک سے برابر نکلتا رہا تاں کے بخت نصر نے دمشق کو فتح کر کے اس پر ستر ہزار اسرائیلیوں کا خون نہ بہا دیا تب آرمیہ علیہ السلام نے آ کر خون کو مخاطب کر کے کہا اے خون کیا اب بھی تو ساکن نہ ہوگا کتنی مخلوق خدا فنا ہو چکی ہے اب ساکن ہو جا چنانچہ اس وقت وہ خون بند ہو گیا ناظرین حضرت یحیی علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کی ہیں جو کہ یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں تمام مفسرین کی اکثریت نے جس واقعہ کو بیان کیا ہے وہ لوکہ کے انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود کا بادشاہ ہیرود ایک آیاز شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا اس نے اپنے حقیقی بھائی کی بیوی کو بغیر نکا کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا حضرت یحیی علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ انجام دیتے تھے انہوں نے بادشاہ کی انفہا شرکات کے خلاف آواز بلند کی جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں نیز عوام میں بڑی عزت ہے لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاز حضرت یحیی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بڑا خطرہ سمجھتی تھی چنانچہ وہ آپ کی جان کے درپے ہو گئی اسی اصناح میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محفل میں رخص و موسیقی کی محفل جمعی جس میں ہیرودیاز کی جمع سال خوبصورت بیٹی نے رقص کر کے ہی جان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا مانگ کیا مانگتی ہے بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو وہ پہلے ہی ایسے موقع کی تاک میں بیٹھی تھی لہٰذا بیٹی سے کہا کہ یحییٰ کا سر مانگ لے بیٹی نے بادشاہ کے سامنے عدب سے جھک کر عرص کیا اے بادشاہ سلامت مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجئے بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہو گیا مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رت کر سکتا تھا چنانچہ اس نے فوراں قید خانے سے یحییٰ کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کو نظر کر دیا کہتے ہیں کہ دمشقی جامع مسجد بنو امیہ کے ہال میں آپ کا سر مبارک دفن ہے اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی مورخین نے لکھا ہے کہ دونہ نے تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے دیکھا ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے کہ یہ حضرت یحییٰ بن ذکریہ کا سر ہے ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی شہید ہوئے روایات کے مطابق آسمان و زمین نے امام حسین علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں پر گریہ کیا ہے امام حسین کربلا کے راستے میں حضرت یحییٰ ان کی شہادت کو یاد کرتے تھے البتہ بعض جگہ پر آسمان و زمین کے گریہ کرنے کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے ان دونوں شخصیات کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آسمان و زمین نے فقط دو شخصیات کے لئے گریہ کیا ہے اور وہ یحییٰ بن زکریہ اور حسین ابن علی ہیں علماء تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ شہادت کس جگہ پیش آیا یہ قول ہے کہ بیت المقدس میں حیکل اور قربان گاہ کے درمیان ہوا اس جگہ ستر انبیاء علیہ السلام شہید کیے گئے سفیان سولی نے شمر بن عطیہ سے بھی یہی قول نقل کیا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین آخر میں پیارے دوستو ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھے گا اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے دعا کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید تمام حمد و سنہ رب زلجلال کے لیے ہیں جس کی رحمت سے نا امید ہی نہیں جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں جس کی مغفرت سے مایوس ہی نہیں اور جس کی رحمتوں کا پیزان کبھی نہیں رکھتا اے اللہ پاک اے اللہ تو پاک ہے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تُو سب سے بڑا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تُو سب کا مالک ہے اور تُو ہی سب کا پالنے والا ہے اے اللہ پاک بلا شبا تُو ہم سے محبت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ تُو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا یا اللہ اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے یا الہی ہم سب کے گناہ معاف فرماتے ہم سب کو آبد اور سہر خیص بنا دے ہم پر راز شوق آشکار کرتے ہمیں غلامی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سر فراز فرماتے ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کرتے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے یا اللہ پاک ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے اے رب رحیم ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں رحمتِ الٰہی سے خود ہی روٹ گئے ہیں اے اللہ ہم ندامت کے آنسوں سے ناشنا ہیں ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرمار اے پروردکار ہمیں ہمارے والدین کو ہمارے اہل و ایال کو ہمارے آباؤ اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی آفیت اتا فرما ہم سب کو بے حساب رزق اتا فرما ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے بچا دونوں جہانوں کے مالک جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غزہ بن جائیں جب ہر طرف بیچینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردکار ہمارا سکون بن جانا جب ہمارے اندر جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرہ بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا جب ہر چیز ہمارے لئے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا اے عرض و سما کے مالک تو غفور ہے تو رحیم ہے ہم سب کی توبہ قبول کرنا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جس طرح تو بارش بڑھ سا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کرتے بے شک تو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اے پروردگار ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لئے خیر و برکت ہو عزت و وقار ہو راحت و سکون ہو صحت و تندرستی ہو ترقی ہو خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو اے ہمارے اللہ ہماری زندگیوں کو محبت کا انمان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں تجھ کو فوقیت دیں تیری عبادت کریں تیرا حکم مانیں تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تُو ہمیں اپنے نور سے ڈھاپ لے وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کرتے وہ نور جو قبر کو روشن کرتے وہ نور جو پلے سرات پر روشنی بن چائے اے ہمارے رب ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تُو قبول کرتا ہے جن کے گناہوں کو تُو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے اے پروردگار ہمیں اپنی رحمت میں ڈھاپ لے اے بلندیوں کے بادشاہ اے رب کائنات ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیڑ دے آمین یا رب العالمین